ایک سال کے شاندی نوبل پرسکار کی گھوشنا ہو چکی ہے اس بار آئی سی این کو اس سمان کے لیے چنا گیا ہے یہ سنسطہ پر مارو ہتھیاروں کے خلاف ابھیان چلاتی ہے پاکستان آرمی کے ایک افسر نے کہا کہ کلبوشن اجادوں کی دیائی آچکہ پر جلد فیصلہ لیا جائے گا حالانکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ فیصلہ کس طائقہ ہوگا میڈیز نے پاکستان کو شتاب نہیں دی ہے کہ اگر وہ اپنی دھرتی پر آتنکیوں کی سرکشت پناہ گا کے خلاف کاربائی نہیں کرتا ہے تو اسے بیشو کے اس طرح پر راجنیک روپ سے الگ تھلگ کیا جا سکتا ہے جنیڈ اکلام کے نزدیک دوبارہ بڑی سنکھیاں میں اپنے سینکوں کی تیناتی کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ جون میں اس ایک شیطر میں دونوں دیشوں کی بیچی گتی روز شروع ہوا تھا پاکستان نے ایک بار پھر ناپاک حرکت کو انجام دیا ابی تی رات پاکستان نے کشمیر کے نوشیرہ سیکٹر میں سیس فیار کا اُلنگھن کیا آج سے پزان منتری نریندر موڈی دو دن کے گجرات دورے پر ہیں اس دوران وہ پہلے آئی آئی ٹی کانتھینگر کی نئی امارت کا اُدھکھاتن کریں گے ساتھ ایک سبھا کو سمبوتیت بھی کریں گے سی ایم یوگی بھی تیرہ سے پندرہ اکٹوبر دکشنل گجرات میں گجرات گرو یاترہ کرنے جا رہے ہیں وہیں دیش منتری سوشما سراج پی آمدہ باد میں محلہ ٹاؤن ہال کے ذریعے ایک لاکھ سے زیادہ محلہوں کو سمبوتیت کریں گے کامریس گوپردکش مارچل کے دورے پر ہیں وہ آج مارچل پردیش کے منڈی میں جن سبھا کو سمبوتیت کریں گے لالو کے پریوار کی مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں ایک ار بیواغ نے پورو سیم رائبری دیوی اور ان کی بیٹی ہمائیادوں کی تین سمپتیوں کو تین مہا کے لیے آستھائی طور پر اٹیچ کر لیا پولیس نے ہنی پریت کو حراسط میں لے کر پنچکولہ انسا میں اس کی پھومکا کی جان شروع کر دی ہے پولیس کی پرتال میں سامنے آئے کہ آر تیس دن بعد فرائے رہنے کے بعد دوران ہنی پریت نے تین انٹرنیشنل سم کار سمیت کل سترہ سم کا استعمال کیا رازہ سانگی سیکر میں کالیس ٹوڈینٹ کو شراب پلا کر اس کے ساتھ ریپ کیا گیا لانکہ پولیس نے طبقہ کاربائی کرتے ہوئے آروپی کو حراسط میں لیا ممبئی کے ٹھانے میں ایک کار شو روم میں بیشن آگ لگے اس کے بعد موقع پر چھے دمکل کی گاڑیاں پہنچے اور آگ پر کابو پایا آج ناچی میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھلا جائے گا بتا جارہ کی ونڈے سیریز میں مات دے نکلے بھارتی ٹیم نے کنگارووں کو یہاں بھی تھول چٹانے کے لیے کمر کس لے سی ایم بننے کے بعد تیسری بار یوگی آدیتناک مطرہ پہنچے تھے نکنچ ون آشرم میں مانسی دھیان کے اندر کا انہوں نے ادھخاتن کیا مطرہ میں نکنچ ون میں مانسی دھیان کے اندر کے شبارم میں یوگ گروہ بابا رام دیو پھی شامل ہوئے بریلی کے ماتمہ جوکی با فلے وشو دیالے کے پنچ دش دیکشان سماروں میں راج پال رام نائک نے شرکت کی دیکشان سماروں کو یادگار بنانے کے لیے دو کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہر دوئی کے آنکڑوں نے سرکار کے مشن اندر دھنوش کی پول کھل دی یہاں ہر سال ایک کیاسی سشو اور تین سو گیارہ مجلہوں کو اپنی جان گوانی پڑی ہے بریج کے ذریعے ندی میں نو پلٹنے سے بڑا حادثہ ہو گیا ہے ندی میں ڈوبنے سے چھے لوگوں کی موت ہو گئی وہیں نو لوگوں کی تلاش اب بھی جاری ہے لیلی دھرمی ٹریکٹر اور ٹرولی کی بھیشنے ٹکر ہوئی اس حادثے میں پانچ لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں لگ بگ ایک درزن لوگ گم بھی روپ سے زکمی ہو گیا ہے بدوئی میں کونے میں گرنے سے دو لوگوں کی دربناک موت ہو گئی سنتولین بگڑنے سے دونوں شخص کونے میں گر گئے تھے بلنابور میں بیوائی تاک کے سسرال اور مائے کے بالوں میں ہوئی مارکویر دھاردر ہتھیار سے ہوئے حملے میں پانچ لوگ زکمی ہوئے وہیں دو لوگوں کی حالت گم پھر بتائی جاری ہے کشینگر میں بے خواب بدماشوں کا آتنک جاری ہے بدماشوں نے صرف بیپاری پتاب بیٹے کو گوری مار دیا سنبھل کے گلنور ویدان سبا سیٹ سے بیجی پی ودایک عجیت راجو یادو نے ایک بار پھر بیتو کا بیان دیا ہے رنموشن کارکرم میں بیجی پی ودایک نے کہا ہے کہ ادھکاری لگ پال اور پولیس پندر دنوں میں صدھر جائے نہیں تو مرگا بنا کر پیسہ وصول آ جائے گا برابنکی کے بدو سرائے قضبے میں گھر سے سکول کے لئے نکلی نومی کلاس کی چاترہ کے لاپتہ ہونے سے ہرکم بچ گیا آپ کو بتا دیں کہ چاترہ گھر سے کوچنگ اسکول کے لئے نکلی تھی اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا رامنگر اصفدال میں سے انکہ سنگر شہ سمیت نے ایک دیو سی دھرنا دی اور پدیش کی سرکار کے خلاف نارے بازی کی ورانسی میں کارتک کشوربات کے ساتھ ہی دیب دان کیا گیا اس دوران سینہ کے چبانوں نے آکاش تیپ چلا کر دیش کے لئے شہید ہوئے چبانوں کو شرط تھانچری دی علیگر میں اسکول سے غائب چاترہ بریلی جنکشن پر برامت ہوا آپ کو بتا دیں کہ ساتھویں کفشہ میں پڑھنے والے چاترہ کو آر پی اف نے بریلی پلے جنکشن کے پرے فارم نمبر چار سے برامت کیا مزفونگر میں سپائے پر لوہے کی راڈ سے حملہ کیا گیا اس حملے میں سپائے گم بھروپ سے کھائل ہو گیا وہیں آروپی کو پولیس نے گرفتار کیا چندولی کے مغل سرائے میں نے جی اسپتال کی گنڈا گردی سامنے آئی ہے بتایا جارہا کہ علاج کا بقایا پیسہ نہ ملنے پر اسپتال پر بندہ نے پرسوتہ کے پرتی برہمی سے اس کی پٹائی کی مراد آباد کے سیویل لائن ستانہ کشیتر میں چیڑ چار سے پریشان پیڑتا کہ پرجنوں نے یوک کی پٹائی کر دی وہیں سوچنا پر پہنچے پولیس یوک کو اپنے ساتھ تھانے لے آئی ہے حادر اس کے سامنے کوتوالی صدر علاقے کے جلی سر روڈ کے منیش میڈیکل سٹور پر اس میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا جب میڈیکل سٹور پر کام کرنے والی یوکتی نے میڈیکل سٹور سنچالک پر چھیڑ چھاڑ کاروپ لگا کر پرجنوں کے سنچالک کی چپلوں سے پٹائی کی آگرہ میں بے کاف کنان مافیاں نے بن بیباگ کی ٹیم پر حملہ بول دیا ہے اور ان کو لاتھی ڈنڈوں سے دوڑا دوڑا کر پیٹا اتنا نہیں دوران ان پر فائرنگ بھی کی گئی سنگبی نگرزلے میں معصوم کی ہتیا کے بعد ثبوت مٹھانے کے لئے معصوم کی لاش کو بوری میں بند کر ندی میں چھپا دیا گیا فلحال پیڑت پریبار نے ٹریکٹر مالک پر ہتیا کا روپ لگاتے ہوئے پولیس کو تحریر دے کر کاروائی کی مانگی ہے آگرہ کے اطماعات پر علاقے میں روی آدو نام کے یوکتر شاو ریلوے ٹریک کے پاس ملا روی آدو کے شریر پر چاکوں کے کئی چوٹ کے نشان کنوز میں بریلی کے سرافہ ویپاری کی گلہ رید کر ہتیا کر دی گئی جھاڑیوں کی کنارے ویپاری کا شو بلا آزمگڑ کے بینو پر گاؤں میں شراب کیلئے پیسے نہ دینے پر بیٹے نے ماں کی ہتیا کر دی اور موقع سے فرار ہو گیا گناہ زلے کے چوکہ بازار میں کسٹریشیٹر چاچا نے اپنے دو بھتیجوں کو صرف اس لئے چاکو مار دیا کیونکہ بھتیجوں نے چاچا کو جوا کھلے سے روکا تھا لگنوں کے گمتی نگر علاقے میں ایک غیبان نے دو لوگوں پر حملہ کر دیا جس میں ایک کی موت ہو گئے دوسرا وقتی حملہ بھی اس دوران کھائل ہوا روز آباد میں نئی بہونے سے سرالیوں کو کھیر کھلا کر سلا دیا اور کر میں رکھے لاکھوں کے نگتی جیو رات لے کر فرار ہو گیا میرن میں کالیچ چادر کے بیگ میں تمنچہ ملنے ساڑکا مچکیا چادر کے بیگ میں تمنچہ دیکھ ساتھی چھاتروں نے پولس کو چانکاری دی بلیا میں چرچت راگنی ہتیاکان میں راگنی کے پریوار کو گرام پردان کی طرف سے مل رہی تھمکی سے پورا پریوار سہما ہوا ہے رام پرومی ٹرنڈا کی چوکی سہت نگر میں ایک پریوی کو اس کی ماں نے خوب خری خوٹی سنائی ماں نے پولس کے سامنے ہی اپنے پیٹے کو چم کر ہڑکایا پروز آباد میں بندوقی نوک پر بدماشون ایک یوک سے تین ہزار روپے اور تین موبائل لوٹ لیا اور موقع سے فرار ہو گیا گازی بر کے نگسر تانہ علاقے میں ڈائل انڈرڈ کے پولس کرمی وصولی کرتے ہوئے اس کا ویڈیو وائرل ہوا ہے وائرل ویڈیو میں ڈائل انڈرڈ کا ایک سے پائے ٹرک چالک سے پیسے لیتا دکھ رہا ہے شاملے میں مقبر کی سوچنا پر پولس نے چاپے ماری کرتے ہوئے گوامانس کے اپکران برامت کی ہیں جبکہ موقع پر پہنچے پولس کے ساتھ آروپیوں نے دھکا مکے کی علی گھڑ میں ٹرین میں یاتریوں سے اگائی کرنے والے کنروں کو جی آرپی نے گراب تارکیار ان کے قبضے سے نشیلہ پاولٹ سمیت آپتی جنک سامک ریوی برامت کی ہے میرٹ کے موانہ تھانا کشیدر میں فرجی سرکاری دستاویز بنا کر فرجی طریقے سے لون کرانے اور لون کو ختم کرنے کا کام چل رہا ہے دو دکانوں پر ایس ڈی ایم انکر شریباستہ نے چھاپا مار کر اس گروہ کا پردہ فاش گیا بدوئی کے کوئی رونہ تھانا کے کالکا نگر انٹر کالیج کے پاس تیز ربطار ڈمپر کی چپیٹ میں آنے سے ایک بچے کی موت ہو گئی ناراض کراملوں نے سلک جام کر دو ڈمپروں میں آگ لگا دی فتح پر میں سواسلی باگ کے بھرشت بابو نے ایک معصوم کی جان لے لیا آپ کو بتا دیں کہ دکھاری ماں کی گوہار پر سی ایم نے اس کے بچے کے ٹرانس پلانٹ کے لئے مدد بھیجی تھی لیکن بھرشتہ دکھاریوں نے تین مہینے تک دستہ ویزوں میں سائن ہی نہیں کیے مہبازلہ کے پرائمری بدیالہ میں بیتے ایک سپتہ سے کوئی ٹیچر سکول نہیں آ رہا ہے لیکن بدیالہ برابر کھل رہا ہے بچے بھی سکول آتے اور مڈے میں کھا کر چلے جاتے ہیں رائے بریلی میں بجلی بیباگ کی لاپروائی کے چلتے کسان کی جان چلی گئی ہے دے دورہ گاؤں میں کسان کو کھیت میں کام کرتے سمیں لٹکی ہائی ٹینشن تار سے کرنٹ لگ گیا اور موقع پر ہی کسان کی موت ہو گئی فیض آباد میں ویسر جن کی گئی پتی ماؤں کے راہ میٹریال سریوندی کے پانی میں سوڑ رہے ہیں جس سے سنکرمر روک کے پھیلنے کی آشنکہ بڑھ رہی آگراج زلہ اسفدال ہر دن قریب توسو مریضوں کی جان سے کھلوار گیاں کرتے ہیں عالم یہ ہے کہ اسپتال میں انٹی ریویز کی ویکسین اپلد نہیں ہے بلانپور میں آبوریشن مجموع کے تحت پولیس نے اٹھائیس منچلوں کو دھردب ہو چایا جو راہ چلتی لڑکیوں پر فپتیاں کس رہے تھے بلند شہر میں آئیے صدقاری سوچتا بیان کو پلیتا لگا رہے ہیں یہاں آئیے اسے سیڈیو جس چیت کورنس انکل پدیاترہ کی شبھارم کے دوران ماتر جھالو پکڑ کر فوٹو کچھوائی اور پھر کارکرتاؤں کو دے دی بدایوں میں چھ سو پچاس کروڑ کی لاغت سے بننے والے مینکل کالج سفہ سرکار کے جانے کے بعد شو پیش من کر رہے گئے ہیں کیونکہ سرکار کو جنہیں چھ مہینے کا وقت ہو گیا لیکن اس ویچنا تو کوئی کشت جاری ہوئی اور نہ ہی کسی طرح کا کام ہوا پریون راجمندری ستندر دیو سنگھ نے لکنوں کے موتی محل لون میں کانفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کا عوجت کیے گئے نورٹھ انڈیا آٹو شو کے پہلے سنسکران وواتیکا کا اکاود خاتن کیا علاہ آباد میں سایا کردیاپک بھرتی میں چینیت پرشکشوں کا آمران انشان لگا تھا تیسرے دن بھی جاری ہے شکشانی دیشالے پر آمران پر بیٹھے دو انشان کاریوں کی حالت بگڑھنے پر انہیں بیلی اسپتال میں بھرتی کروائے گیا تھا گرک برز بجلی بباک کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے جہاں بباک کا ایک سو ستاون کروڑ کا بجلی کا بل باقی ہے حیرانی کے بات یہ ہے کہ اتنے کروڑوں کے بل میں سے کیول چوبیس کروڑ کا بل آم جنتا کے کھاتے میں جاتا ہے دیش میں کرد میں لوبے کسانوں کی آدمتیا کی گھٹنا ہے روکی جانے کی بانگ کو لے کر نکلی کسان مکتی آترہ الہباد پہنچی دیشور کے ایک سو سی کسان سے گھٹنوں کی اور سی یہ نکالی جاری ڈیسٹل انڈیا کو بڑھاوا دینے کے لیے گورک پر میں دس کھوٹے داروں کی دکان اب ڈیسٹل ہو گئی ہے ڈیسٹل پیمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے دکانیں ڈیسٹل کی گئی ہیں سب ہی کھوٹے داروں کو پرسٹر شپ کیا جارہا ہے بیزاپور میں کرتنگو دیالے پر گرام پردھان نے قبضہ جمع رکھا ہے ماملہ اموئی شکشا کے مڑھان گاؤں کا جہاں ویہ طریقے سے گرام پردھان نے سکول پر قبضہ کیا ہے پندنگر میں سی امرابت نے کسان میلے کا ادھکھاٹن کیا ہے اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ آج کسانی کے لیے نئی تقنیق کے استعمال کی ضرورت ہے جس سے کہ ہماری اوپچ کا ادھپادن برسکے پورتھل سینہ دیکچ اور بیدش راجمنطری بی کے سنگھ نے دیرادون میں آجد ملٹری ہسٹری پر دو دیو سی سمینار میں شرکت کی اس موقع پر سینہ کے کئی پورا دکاریوں سمیت دیش بھر سے آئی سکولی چھاتر بھی موجود تھے ون منطری عرق سنگھ رابط میں کالا ڈھونگی پہنچ کر روی کرشک موت سو دوزار سترہ جنپدستری کارکرم کودکارن کی آسکوں کے پر ویدھائک کالا ڈھونگی اور زلہ دکاری نینی تال ہزاروں بی جے پی کارکراتہ موجود تھے کالا ڈھونگی میں کابنٹ منطری عرق سنگھ رابط میں پی ام نیرین رمودی کی تعریف کی انہوں نے کیندر سرکار کی اوجناؤں کے بارے میں بتایا اس دوران انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار نے کسانوں کے حد میں پچھتر پردیشت ہی اوجنائیں چلائی ہیں پردیش میں کانگریس بی جے پی سرکار پر کانگریسی کارکراتہوں کے پرین کاروپ لگا رہی ہے اس معاملے پر کانگریس پروکتہ مطور عدد سے جوشی نے سرکار پر نشانہ سادھا ہے جوشی نے کہا کہ بی جے پی سرکار کو کانگریسی کارکراتہوں سے ڈر لگنے لگا ہے پردیش کے اوچھے سکشہ منطری دھن سنگھ رابط نے صاف کا آئے کے اتراکھن میں جو بھی وشبہ دالے اور کالے چل رہے ہیں سب کی فیس کا نرثاریت فیس ہی کمیٹی تیہ کرے گی ان کے مطابق سرکار نے فیس کمیٹی کا گھن کیا ہے جی ایسٹی کانسل کے بیٹر کو لے کر اتراکھن کے بیتمنتری پرکاشفن نے بتایا کہ جی ایسٹی کانسل نے سوچھا ہے کہ ویٹ کی طرز پر بھی اپاری تین مہینے میں جی ایسٹی فائل کریں حالانکہ جی ایسٹی ٹیکس انہیں ہر مہینے دینا ہوگا مسوری لنڈور کینٹ میں ڈہلیا بینک کے بعد اب ہائی کورٹ کے آدیش کے مطابق کینٹ پرشاسن نے ایک بڑی کاروائی کی ہے پولیس ارستانی پرشاسن کی مدد سے ہولی ماؤنٹ کوٹیز تھوستی کرن کا کام شروع کر دیا گیا دن میں پولیس کپتان نے شکایتوں کو لے کر سکتی دکھائی ہے اب شکایتوں کا نیستاران چوبیز گھنٹے کے بھیتر کرنا ہوگا اس کے بعد سی او سبیتھانا اور چوکی پرباریوں کی سمکشہ کر ریپورٹ دیں گے ردربور میں ایک سوٹارہ کروڑ کے انہ چوبیتر گھوٹالے ماملے میں نے نینی تال ہائی کورڈ نے سی بی آئی کو جواب پیش کرنے کے نردشنی ہیں ساتھی سی بی آئی دورہ ماملے میں اب تک کی گئی کاروائی کی ریپورٹ بھی پیش کرنے کو کہا ہے دون کی بیروکریسی میں طوفان مچانے والی جوشی سیکس سیڈی ماملے میں فرار چل رہے دواروکیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ماملے میں جے پی جوشی نے بسند بیار تھانے میں مقدمہ درس کرایا تھا حلوانی کے سوشی لاتیوار اسپطال میں اپچار کیلئے آیا قیدی فرار ہو گیا ہے اودہم سنگنگر پولیس کے اگرکشاں میں قیدی فرار ہوا فرار قیدی کا نام سمشاد رد پیار کے مدمہیشور بدرینا ٹریک پر مہیلہ ٹریکر کا شاو ملنے سے سنسنی فیل گئی پولیس نے شب کو قبضی میں لکھر جان شروع کر دی ہے ہر دوار میں شورٹ سرکیٹ گئے جلتے کپڑے کی دکان میں آنکھ لگ گئی جس میں لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا ہے وہیں سوچنا پہر پہنچی دمکل کی گانیوں نے خاصی مشکت کے بعد آپ پر کابو پایا رشکیٹ کے رائے والا میں پردشن کو اگرہ ہوتا دیکھ پولیس پرشاہ سن نے رائے والا اور رشکیٹ میں تھارک سے چوالی سلاگو کر دیا آپ کو بتا دیں کہ کچھ شرارتی تتوں نے رشکیٹ کی سبجی منڈی میں کئی دکانوں کو آگ کی حوالے کر دیا تھا وکاس نگر کے چکراتہ بن پرباگ انترگت سیہ اکشیدر کے کچھ گاؤں میں گلدار کی دہشت سے لوگ پریشان ہیں گرامیلوں کو کھیتوں کے آس پاس اور جنگل کے کنارے گلدار کی مومنٹ دکھائی دے رہی ہے کئی موقعوں پر گلدار بکریوں اور موشیوں پر حملہ کر چکا ہے زیردن کے پٹلنگر علاقے میں بڑھتی بارداتیں اور اس اچوں کے بیوار سے خفاستانی لوگوں نے اسپی سٹی کا گھراب کیا علاقے کے لوگوں کا آروپ ہے کہ گرامیل علاقوں کے بعد اب شہری علاقوں میں چوری کی بارداتیں پڑھ چکی ہیں حضوانی میڈنگو کے مریضوں نے اب پرائیوٹ اسپتالوں کا رکھ کرنا شروع کر دیا ایسا اس لیے کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں سویتھاؤں کا بھاؤ ہے وہ اس معاملے میں ذمہ دار ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ اب ڈیمو کا سیزن ختم ہو گیا اور سوائن فلو کا سیزن شروع ہو گیا ٹیری میزد نو درگا مندر بدری کے دار مندر سمیتی صفائی کرانے میں اسمارتھین نو درگا مندر آئے دن شادیوں کے لیے بکر رہتا جسے مندر پرسر میں ہی مانسو اور مدیرہ کا سیبن ہوتا ہے ادھرہ گھن سواست ویباق پچھلے چھپتیس دنوں سے اپنے ویباقہ دیکش کے انتظار میں کھالی پڑا ہے لیکن سرکاری کی طرف سے ابھی تک سواست مہانی دیشک پد پر کسی کا نام فائنل نہیں ہوا ہے حالانکہ ابھی استھائی طور پر ڈاکٹر ارچنا شریفاستو نے ڈی جی کی ذمہ داری سبھال رکھی ہے مزوری میں ایک یوپتی جھاڑیوں میں گمبیر حالت میں ملی ہے جسے استانی لوگوں نے سینٹ میری اسپتال میں پھرتی کرایا ہے یوپتی کا کہنا ہے کہ کوچنگ جاتے وقت تو اس کی واہن چالک سے چھڑک ہو گئے جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور جب یوپتی کو ہوش آیا تو اس نے خود کو مسوری میں پایا حریف دعا رشکل آئیروید کالٹ پریسر میں ایم ڈی اور ایم ایس کے شدھارتیوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے سترے چھاتروں کو دس مہینے سے مان دے نہیں ملنے سے چھاتر نعراز ہیں چھاتروں نے کالٹ پریس پرگندن پر دھوکہ دھڑی کاروپ لگایا تو عریدوار میری شکل اور گرکل کالٹ کے ایم ڈی اور ایم ایس کے شدھارتیوں نے انچن کر دیا ہے پردیشوی نرمانہ دن دو دردن سے زیادہ جلبیدود پریوجنہ ہے پڑیوران کے چلتے کے انٹرمیٹ کی پڑی ہیں اور اس کے بعد اجول کے ایم ڈی ایس این ورما نے اپنی صفائی دی ہے ان کا کہنا کہ کسی بھی پریوجنہ کے نرمان میں تھوڑا نقصان ضرور ہوتا ہے راجی کا شکشہ ویباغ اب سی ایس ایس ایر فنڈ سے اسکولوں کی ویوستہ کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے اسے میں سرکار اس میں صدھار کے لیے اب باہر سے بجٹ لے رہی ہے شکشہ منتری کا کہنا ہے کہ اگر سرکار فرنیچر اور انی سو ویدھاؤں کو ہی جھٹانے کے لیے سارا بجٹ خرچ کر دے گی تو بکاس کی انی یوجنائیں ٹھپ پڑ جائیں گے اگیس میں کامن ویلتھ گیم کی کوین بیٹن ریلے کو ننیتہ آل سے ہری دوار اور دیرادون کے لیے بھیج دیا گیا اس موقع پر بھارتی اولمپک سنگ کے سچیو راجیو مہتا موجود رہے کسانوں گیا دونی کرنے کی قبائد مجھوٹی سرکار پہاڑ میں بیجوں کے سنگرہنڈ اور نئے بیج کسانوں کو مہیا کرائے گی ابھی تک کے سروے میں یہ ترتے سامنے آئے کہ پرانے بیجوں سے فصل میں گراوٹ ہو رہی ہے شریع نگر میں ہونے والے اتیاسک ویکنٹر چتور دشری میں کھڑے تیپک کے انوستان کی تیتھی خوشت ہو گئی ہے اگامی دو نومبر کو اتیاسک تیپک کا انوستان پورانے کے کملی شور مندر میں آئی جت کیا جائے گا رشکیش میں تین دن پور وراول شیطر میں ہوئی ہے کی وقت کی حتیہ کے بعد لوگوں میں آنکھ روش ہے اور اسی کو لے کر ہندو سنگٹھنے ریلی نکال کر آروپیوں کے خلاب کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے ادھرکاشی نال کی رہنے والی پونم رانہ دوزار اٹھارہ میں ایوریسٹے چلنے کی تیاری میں جس کو ٹاٹا سٹھیل ایڈوینچر فانڈیشن نے سپانشر کیا ہے آپ کو دہنے کی پونم نے منٹینڈرنگ میں بیسک اور ایڈوانس کورس کیا ہے پیدر اگر پولیس لائن میں زلے بھر کے پولیس کرمیوں نے ایک سمیلن آئیوجیت کیا سمیلن میں زلے بھر کے تھانوں چوکیوں کے پروباری سمیت وفاق کے دکھاری موجود رہے اور تھانوں اور چوکیوں کے لمبت معاملوں کی سمکشہ کی پیدر اگر میں زلہ پنچاتہ دکھ سے پرکات جوشی نے کرشی رتھوں کو ہری جنڈی دکھائے جس کے بعد کرشی بھاؤن میں زلے کے سبھی بیکاس کھنڈوں کی کرشی رتھوں کو روانہ کیا گیا کرشی رتھ زلے کی سبھی نیا پنچاتوں میں جا کر کسانوں کو نئی تقنیق کی جانکاری دیں گے ساروخان کی ممبئی کے گورے گاؤں علاقے میں ان کے ریڈ چلیز انٹر انٹرٹینمنٹ آفیس میں بنی کینٹین کو بی ایم سی نے توڑ دیا ہے یہ کینٹین ان کے آفیس کے چیریس پر لگ بھگ دو ہزار ورک فیٹ میں بنی تھی بی ایم سی کے مطابق یہ کینٹین اویر طریقے سے بنائی گئی تھی ایکٹریس دیپکا پادکون نے گروبار کو کہا ہے کہ ڈپریشن سے ان کی لڑائی ان کے لیے بہت برا انبھاؤ تھا اور وہ ہمیشہ ڈرتی ہیں کہ کہیں انہیں پھر صحیح بیماری نہ ہو جائے دیپکا گروبار کو انڈین ایکنومک سمیٹ میں مانسک بیماری پر بات کر رہی تھی ایکٹریس ایلینا جیٹلی ان دنوں مشکل دور سے گزر رہی ہیں دو مہنے پہلے ان کے پتا کے دیہان دھوا تھا اور اب وہ اپنے نفذات جوڑوان بچوں میں سے ایک کو کھو چکی ہیں انہوں نے اپنے اس درد کو سارو جنگ طور پر ساجا کیا ہے مجھور ایکٹریب اندکنہ کی گنتی فیلم انڈسٹری کے ہینس ایم بلین میں ہوتی ہے اپنے فیلموں اور نیچی سندگی کو لے کر اکثر سرکیوں میں بنے رہتے تھے لیکن ان کی سافتری چھوی کو بھی ایک بار کنٹروورسی سے ہو کر گزرنا پڑا ہے ایرلائنس صدیقاریوں کے ساتھ بدسلوکی کو لے کر سرکیوں میں آئے عادت ناران کے پتا نے اس معاملے میں اپنی چھپی توڑ دی ہے عادت ناران سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا جب اس بارے میں پتا چلا تو میں یقین نہیں کر پایا عادت تیس طرح کا نہیں ہے بیراد کولی اور انشکا شرما کے ریلیشنسپ سے ایک دلچسپ راست سامنے آیا ہے سپر اسٹار کے پروموشن کے لیے پہنچے تھے اور اس دران کپتان کولی نے کہا کہ ان کی گلفرنٹ بہت اماندار اور کیرنگ ہے لیکن سمائے پر آتی ہیں نہیں ہیں تو اچھا نہیں لگتا